بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آسین آیت نمبر 33 ہے وآیت اللہ ملاغت المیتا اور ایک نشانی ان کے واسطے مردہ زمین ہے ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج دانے نکالے جس سے وہ کھاتے ہیں وَجَالْنَا فِيهَ جَنَّاتِ مِّن نَخِيلٍ وَآَنَابٍ ہم نے اس کے اندر باغات بنائے خجوروں کے اور امگوروں کے اور ہم نے اس میں چشمیں بہائے پانی کے لِيَا قُلُوا مِنْ سَمَرِهِ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے وَمَا عَمِلَتْ هُوَائِدِهِمْ اور ان چیزوں کو جو ان کے ہاتھوں نے بنائی ہیں اَفْا لَا يَشْكُرُونَ کیا وہ شکر نہیں کرتے سبحان اللہ دی خلق الازواجہ پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے ساری چیزوں میں سے جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور جو ان کے اپنے اندر ہیں اور بہت ساری وہ چیزیں جن کو وہ نہیں جانا وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّئِلْ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَاتْ ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں فَإِدَاهُمْ مُزْلِمُونَ پس وہ اندیرے میں رہتے ہیں وَشَّمْسُ تَجْرِهِ لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے اور یہ ایک زبردست علم رکھنے والے نے یہ سارا معاملہ تیہ کیا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَوْهُ مَنَازِلَهَا تَعَادَكُ الْغُطُّونِ الْقَدِيمِ اور چاند ہم نے اس کو بنایا اس کی منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے خجور کی پرانی ٹہنی کی طرف لَسْشَمْسُ يَنْبَغِي لَحَانْ تُدْرِقَ الْقَمَرَ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو پکڑ لے چاند کے وقت میں رات میں آجائے اور نہ ہی رات کی یہ مجال کہ وہ دن سے پہلے آجے وَقُلُّنْ فِي فَلَقِيْا اسْبَحُونِ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلِ وَآیَتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کے اولادوں کو بڑی بڑی کشتیوں کے اندر بھری ہوئی کشتیوں کے اندر اٹھایا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِمْمِسْلِهِ مَایَرْ قَبُونَ اور ہم نے ان کے لئے اس جیسی اور بہت سی سواریاں بنائیں وَإِنَّا شَانُ اُغْرِكُهُمْ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ورق کر لیں فَرَاسْرِيخَلَهُمْ نہ ان کو کوئی بچانے کے لئے پہنچنے والا ہوں وَلَا هُمْ يُنْكَذُنْنَائِ وَزَبَرْدَسْتِی چُڑھائے جائیں إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا مَغَرْدْ ہماری رحمت ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں وَمَتَعَنْ إِلَحِينَ اور ایک وقت مقررہ تک اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیوں کی بات کی ہے ہم جانتے ہیں کہ سورہ یاسین آخرت کے حوالے سے اقلی دلائل آفاقی دلائل کے ساتھ بھری پڑی ہے یہاں سے بھی کچھ آفاقی دلائل انسان کے سامنے رکھے ہیں آفاقی دلائل سے مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس میں غور و فکر کریں تو کیا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے بنانے والا کوئی موجود ہے اس نظام کو چلانے والا کوئی موجود ہے اور پھر یہ کہ اگر اتنا بڑا سسٹم وہ چلا رہا ہے چلا سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ سے ہمیں زندہ نہیں کر سکتا اس اعتبار سے یہاں سب سے پہلے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ آیت اللہم الارض المئیدہ ان کے لئے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے زمین چٹیل ہے اس کے اندر گھاس پوس ہو جاتا ہے یا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اوپر سے پانی برستا ہے جس کی وجہ سے جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں یا جو کچھ ہم بوتے ہیں وہ اگاتا ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نشانی ہے کہ ایک زمین ہے اس کے اپنی خاصیت تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں وہ دو دن میں گل سڑ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اس نے زمین میں یہ صلاحیت رکھی آپ بیج گوتے ہیں وہ گلتا سڑتا نہیں ہے اگاتا ہے جس کو آپ بلکل نکمہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ اگ جاتا ہے اور جس کو آپ بہت اچھا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہی ہوگتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے یہ میرا ایک جو طاقت اور قوت ہے اس کا اظہار ہے کہ میں نے اس سسٹم کو اس طرح سے بنا دیا یہاں پر ایک بات یہ بھی آگئی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے کی ہیں تاکہ ہم اس میں سے کھا پی سکیں میں نے ہم نے اس کے اندر خجوروں کے انگوروں کے باغ رکھے زیادہ ان کے اندر وہاں موجود تھے اس وجہ سے ان کا تذکرہ کر دیا ورنہ ہر قسم کی چیزیں ہیں لیکن اس کو جو ہم نے زمین مردہ سے زندہ کر دیا اس سے گلہ اگایا ہے دانے نکلے ہیں یہ اس لئے تاکہ وہ اس سے کھا لیں ہم نے اس کے اندر چشمیں پانی کے بہائیں ہیں زیر زمین پانی بھی اس سے مراد ہے اور سطح زمین کے اوپر جو پانی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب سا سسٹم بنا دیا کہ ایک اندہ پانی جب زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ صاف ہو کر دوبارہ اوپر آتا ہے یا زمین کے زیر زمین جو ہیں وہ پانی بے رہا ہے آپ جہاں بور کرتے ہیں وہاں سے اس کو نکال لیتے ہیں یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں کیوں ہیں یہ سب کچھ یہ میرے اور آپ کے کھانے پینے کے لیے یہ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنائے ہیں لیاکلو من سمری تاکو اس کے پھلوں میں سے کھائیں وما امیلتو ایدی ما کے دو معنی آتے ہیں ایک ہے نہیں کا معنی یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا جو کچھ یہ زمین سے اگتا ہے زمین سے نکلتا ہے یہ انسان کے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بنایا ہے اسی اعتبار سے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا اس کو دھوپ نہ پڑے اس کے چھاؤں کا انتظام ہو جائے اس کے پانی کا انتظام ہو جائے زمین کو نرم کر دے گا لیکن جو بیج اس کے اندر وہ بھو رہا ہے کیا وہ خود سے ہو گائے گا نہیں ہو سکتا ہے بہت اچھا بیج ہے نہیں ہو گئے ہو سکتا ہے کہ بہت کمزور بیج ہے وہ بھی ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے یہ اسی کا سسٹم ہے اسی کا اختیار ہے اس کی قدرت اور طاقت ہے اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ جو اس کے پھل کھاتے ہیں یہ اس کے ہاتھوں نے نہیں بنائے اچھا پھل آپ نے درخت آپ نے اگوا دیا اس پر کڑوا پھل لگے گا میٹھا لگے گا شیری ہوگا ترش ہوگا کیا کتنا لگے گا پچاس دانے لگیں گے سو دانے لگیں گے یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں انسان تو کوشش کرتا ہے یہ اس حقیقت کو بیان کیا یہاں پر جب ہم ماں کو نفی کے معنی میں لے گئے ہیں ماں کا ایک دوسرا معنی ہے جس کو اس میں موصولہ کہتے ہیں وہ کہ انسان اس کے پھل بھی کھاتا ہے اور وہ بھی کھاتا ہے جو انسان کے ہاتھوں نے بنائے ہیں وہ کیا ہے جو مکسنگ کر لیتا ہے انسان مثلا بہت سارے فروٹ ہیں وہ اس کا فروٹ چارٹ بنا لیتا ہے تو یہ بہت سارے جو فروٹ ہیں وہ اپنا کھائیں ان کا اپنا ایک ذائقہ ہے لیکن ان کو اکٹھا بنا کر کھانے کا اپنا ایک الگ ذائقہ بن جاتا ہے تو فرمایا یہ جو ان کو یہ والی پتا چل گئی چیز یہ حکمت بھی یہ ان کو علم بھی اللہ نے دیا ہے کہ اچھا آپ اس طرح مکس کر لیں گے اس میں یہ مسالہ ڈال لیں گے تو ایسی صورت میں یہ مزیدار بن جائے گا یہ بھی ہم نے ان کے لیے بنایا اچار ہے وہ بھی اسی طرح سے بنایا جاتا ہے تو ان چیزوں کو یہاں پر بہت ساری چیزیں ان کا بیان کر دیا اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا فالا یشکرون پھر شکر کیوں نہیں کرتے جب یہ سارا آپ ایک لکمے کی اگر بات کرتے ہیں جو زمین سے نکل کر میرے اور آپ کے موں تک آتا ہے کہ وہ کتنی محنتوں کے بعد کہاں کہاں سے ہو کر ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے لیے زمین سے دانے کا اگنا ضروری ہے کسان کا اس کو کاٹنا ضروری ہے اس کے لیے کسان چاہیے اس کے لیے مشینری چاہیے اس کے لیے بھوسہ لگ کرنے والی مشین چاہیے بھوسہ لگ ہو گیا اب وہ آپ کے پاس آگئی اب اس کے لیے چکی چاہیے جو آٹا اس کا بنا دے اور آٹا جب آگیا پھر وہ آٹا گوندا جائے اس کے لیے مشین ہے یا لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں انسان کے خدمت میں لگا دیئے جب وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پکانے والا چاہیے پکنے کے بعد اس کو کھانے کی صلاحیت کا ہونا لکمہ جاتا مو سے نیچے حلق سے نیچے جاتا ہے تو ہمارا تھوک ہے جو اس کو آگے جانے میں مدد دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں پھر اس کو حضم ہونا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اس اعتبار سے جب اتنی نعمتیں ایک لکمے کے پیچھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اور جو ایسی مردہ زمین سے اس کو زندہ کر دیتا ہے پانی سے اور اس سے یہ چیزیں نکال لیتا ہے اتنا ہی بڑی زمین ہے اس سے کیا کچھ پتھروں سے درخت نکلے ہوئے ہیں جو ایسی صورت میں کیا اللہ قیامت قائم نہیں کر سکتا کیا وہ دوبارہ سب کو اکٹھا نہیں کر سکتا یہ سوال ہے اور یقین ان اس کا جواب ہاں میں ہے کہ کیوں نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہے سبحان اللہ خلق الازواج اک اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے درختوں میں جوڑے ازواج دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے جوڑے سے مراد مذکر اور مونس جوڑے سے مراد متضاد چیزیں جیسے میٹھا اور کڑوہ ہیں تو دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے درختوں میں بھی یہ جوڑے ہوتے ہیں مذکر اور مونس ہونے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں اور میٹھا اور کڑوہ ہونے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں مذکر اور مونس ہونے کے اعتبار سے بلکل واضح سی بات ہے اور میٹھا کڑوہ ہونا اچھے اخلاق والا ہونا برا اخلاق والا ہونا یہ بھی بلکل واضح سی بات ہے اور بہت ساری وہ دنیایں ہیں جن کو وہ نہیں جانتے ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں قرآن کریم کے ایسے جملے بڑے عجیب ہیں کہ شاید بہت ساری چیزیں جو اس وقت سمجھ نہیں آسکتی تھیں آج ہمارے سامنے ہیں اس کو اس چھوٹے سے تین لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا یا بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آسکتی اس کو ان تین لفظوں میں چھپا دیا کہ بھئی کائنات ابھی بہت بڑی ہے اور جتنی چیزیں بعد میں نکلیں گے آپ کو اس میں یہ چیز ملے گی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جوڑے بنائے ہیں اس اعتبار سے اس کو جب انسان کی سمجھ سے بالہ تر تھا تو اللہ تعالیٰ نے جملہ ایسا استعمال کر لیا کہ اس کو کوئی اشکال بھی نہیں ہوا اس کو بھی سمجھ آگئی اور ایندہ جو نئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں سمیٹ لیا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی زمین سے نکلتا ہے اس میں بھی جوڑے بنائے انسانوں میں بھی جوڑے بنائے اور بہت ساری اور مخلوقات ہیں اور کائنات میں چیزیں بھری پڑی ہیں ان سب میں یہ جوڑے بنائے ہیں ایک اور نشانی بڑی نشانی وہ رات کی ہے کہ اتنا بڑا سورج جو ساری دنیا کو بلکل روشن کیے ہوئے تھا اچانک وہ چھپ جاتا ہے اور ان کے سامنے رات آ جاتی ہے تو بلکل ساری دنیا یعنی دنیا کا ایک حصہ بلکل تاریکی میں چلا جاتا ہے اندیرے میں چلا جاتا ہے نَسْلَخُ مِنْهُنْنْنَحَار ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں سلخ کہتے ہیں جب آپ خاص طور پر بڑی عید کے موقع پر قربانی کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ جو بکرہ ہے اس کو آدھی سی خال اتار کر اوپر لٹکا دیتے ہیں اور پھر خال کو کھینچ لیتے ہیں تو یہ سلخ اس کو کہتے ہیں اس طرح سے کھینچنا تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل تاریکی ہے اس کے اوپر خال کے طور پر دن آتا ہے اور پھر اس دن کو اتار لیا جاتا ہے فائدہ ہم نظلمون تو وہ ہندیرے میں چلے جاتے ہیں رات اور دن کا اتنا بڑا سسٹم جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے اور اس نشانیوں میں بھی اگر آپ اور وفکر کریں گے تو آپ کو میری قدرت اور طاقت کا پتا چلے گا وشمس تجریل مستقر اللہ سورج اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ زبردست علم والے کے مقرر کردہ چیزیں ہیں سورج کی مجال نہیں ہے کہ اگر اس کا ٹائم آئی سوہ سات بجے ہے تو وہ چھ بجے نکلے شام کو اس کا ٹائم جو ہے وہ اگر چھ بجے گروگ ہونے کا تو وہ پانچ بجے گروگ ہو جئے نئے ٹھک گیا ہوں مجھے کام ہے ایسی کوئی چیز نہیں اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ سسٹم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری نشانی ہے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے مستقر سے کیا مراد ہے یا تو یہ مراد کہ ایک وقت آئے گا حضیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورت روزانہ اوروگ کے وقت سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ سے طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے پھر اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اس کو اجازت نہیں ملے گی اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ جدھر سے آئے ادھر سے لوٹ جاؤ اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد طوبہ قبول نہیں ہوگی اس اعتبار سے ایک تو یہ مراد ہے کہ قیامت کی طرف جو اس کا ٹھکان ہے اس طرف جا رہا ہے مستقر کا دوسرا یہ بھی معنی مراد لیا گیا کہ جو اس کے گروب ہونے کی جگہ ہے اس کی طرف وہ چل رہا ہے روزانہ نکلتا ہے پھر اپنے گروب ہونے کی طرف چلتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی آگے پیشے نہیں ہوتا یہ اس اعتبار سے کہا کہ یہ زبردست ایک طاقت والے کی مقرر کردہ چیز ہے اور علم والے کی مقرر کردہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے بنائی ہے اسی طرح چاند اس کی نشانی ہے قدر ناہو منازلہ ہم نے اس کی منزلیں تیہ کر دی ہیں بلکل خجور کی ٹانی کی طرح پتلا سا پہلے دن نظر بھی بڑی مشکل سے آتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے چودہ تاریخ کو وہ پورا چاند ہو جاتے ہیں پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ آخر کے اندر جا کر بلکل باریک ہو جاتا ہے جس کو خجور کی پرانی ٹانی سے تشبیح دی اللہ تعالی نے کہ وہ بھی ایسے جو پرانی ہو جاتی ہے وہ اسی طرح بہت پتلی ہوتی ہے سوک جاتی ہے اس کے اعتبار سے اس کو بیان کر دیا چاند کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہو جائے صدیوں سے یہ نظام اس کا چلا آ رہا ہے یہی بات بیان فرمائی سورج کی بھی مجال نہیں ہے چاند کے وقت میں آجے رات کی مجال نہیں ہے دن کے وقت میں آجے یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار کے اندر تیع رہے ہیں حرکت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کون حرکت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے اب تو بہت ساری چیزیں بالکل واضح ہو گئیں ایک اصولی بات جو یہاں آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سائنسی جتنی بھی معلومات ہیں ہم پڑھ سکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اپنے اوپر چھوڑی ہیں کہ ہم جتنی محنت کریں گے اتنا اس کو حاصل کر لیں گے ہاں کچھ نشانیاں کچھ چیزیں کچھ اشارے بعض اوقات اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جیسے یہاں سارے کے سارے یہ سیارے جتنے بھی ہیں سورج چاند یہ سارے اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں تو جو چیز تیر رہی ہوتی ہے وہ حرکت بھی کر رہی ہوتی ہے وہ چل بھی رہی ہوتی ہے اس اعتبار سے مختلف موقعوں پر سائنس کے بھی مختلف حوالے سے یہ باتیں اس کے سامنے رہیں کہ کبھی زمین ساکن ہے کبھی زمین حرکت کرتی ہے تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور نہ ہی ان باتوں کو لے کر دین کا مذہب اڑھانا چاہیے یا دین کے خلاف چلے جانا چاہیے یا اگر کسی نے ایسی کوئی بات کر دی ہے بعض دفعہ اس کی تشریح جو ہے وہ کر دیتے ہیں لوگ اس اعتبار سے کہ جو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے یقیناً وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا جو قرآن کریم نے کہا اس کی بعض دفعہ بات سمجھ کئی سالوں کے بعد آتی ہے اس اعتبار سے ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے تحقیق ضرور کرنے چاہیے اپنی سائنسی آلات کے ذریعے سے سائنس پڑھنے والے حضرات جو ہیں وہ اس کو جاری رکھیں اور اس کو دیکھیں کہ کائنات میں کون کون سی چیزیں ہیں اور وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں وآیت اللہم انہم اللہ یہاں تک آفا کی جو نشانیاں ہیں ان کو بیان کر دیا اب کچھ ان کے اپنے اندر کی نشانیوں کی طرف اشارہ کر دیا ایک نشانی ہماری یہ بھی ہے کہ ان کی اولادیں بڑی بڑی کشتیوں میں بڑی ہوئی کشتیوں میں سفر کرتی ہیں پانی کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ایک سوئی بھی اگر پھینکتے ہیں تو وہ سوئی سطح پر نہیں رہتی وہ نیچے چلی جاتی ہے اتنا وزن بھی وہ نہیں اپنے اوپر رہنے دیتا چے جائے کہ ٹنوں کے حساب سے اس کے اندر مال موجود ہے اور بھاری اتنا ہے بحری جہاز لیکن پھر بھی وہ سطح سمندر پر چل رہا ہے اس کو جو اصول اپنایا گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے ہی انسان کو سکھایا ہے ذاری بات ہم اللہ ہم نے ان کو